ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاسدان جو کبھی سیاسدان نہیں رہے ابھی آپ سیکھیں آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے اب پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے صدر زرداری نے اس ملک میں تیس سال سے زیادہ سیاست کیا ہے یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے سارا گیارہ سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاسدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا بر رہا ہے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاسدان جو کبھی سیاسدان نہیں رہے ابھی آپ سیکھیں آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے اور آپ کو اب سیاسدان بنایا جا رہا ہے اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کیلئے اور پاکستان کی جمہوریت کیلئے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کتپٹلی کی طور پر سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پر مسلط ہوئے تھے اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکیوریٹی اور لو آن آرڈر کے سورتحاد پر جو اثر ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ ہی کتپٹ لیا جن میں تیس تیس سال کی انویسمنٹ چل رہا تھا وہ می نائنس پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کی کار کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا جنہاں ہاؤس پہ حملہ کیا جی ایش کیو پہ حملہ کیا یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے جو ہمارے احساسے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے اور ان کے لئے بھی ایک پیغام ہے ایک واضح پیغام ہے جو کتپٹ لیا بناتے ہیں جو کتپٹ لیا کے تلاش میں ہوتے ہیں جو اس ملک پہ کتپٹ لیا مسلط کرنے چاہتے ہیں ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیرمنٹس کرنا اب بند کرنا پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے میں اگر پاکستان کے عوام میاں شواز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے اگر پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنیں تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے گا مولانا فضل ریمان صاحب کے بخول کے پیپلز پارٹی کے آپ کی وجہ سے انتقابات تعملتا شکار ہوئے تو جہاں بسوری تھی جو ایک درستہ موجود ہے میں مولانا فضل ریمان صاحب ایک بہت ہی سینئر زیاستدان ہے اور میں مولانا فضل ریمان صاحب کے جو بیانات ہے اور اس اپسوڈ پہ جو اس کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا مگر آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشنز کے لیے تیار تھے پاکستان پیپلز پارٹی میں فورٹین پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی سکسٹی ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے اور نوے دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے پاکتے ہیں جہاں تکامی چیف کا چاہاں وہ کراچی میں یا لاہور میں بزنش کمیونسٹی سے ملاقات ہیں میرا خیال میں یہ کوئی نیا خبر نہیں ہے پچھلے دو تین جو آمی چیف بنے ہیں اس سے پہلے بھی شاید ایسی یہ چلتا رہا ہے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ نہ صرف آمی چیف سے جیسے آپ کہہ رہے ہو مگر ہم سیاستان سے بھی بیوروکرات سے تک بھی جج تک بھی ان کا پہنچ تو ہے اور بالکل صحیح ہے بزنس کمیونٹی کو اپنا مسئلے اپنا مسائل ہمیں بتانا چاہیے ہر کسی کو بتانا چاہیے مگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے عوام کا نمائن نہیں کرتی اور وہ عوام کا جو پہنچ ہے وہ نہ جوڈشری کے پاس ہے نہ آمی چیف کے پاس ہے نہ کسی بیوروکرات کے پاس ہے عوام کا پہنچ تمہارے پاس ہے ہم تک ہے وہ ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور اس وقت وہ چیک چیک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کی سنامی میں ڈوپ رہے ہیں غربت اور بیرزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے ہم نہ اپنا بجلی کا بلدہ کر سکتے ہیں نہ اپنا بچے کو سکول بیج سکتے ہیں نہ اپنے بزرگوں کا ہم علاج کروا سکتے ہیں پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہمیں ان مسائل سے نکالا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نظریہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے ہر بار جب بھی پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا ہم نے عوام کی خدمت کی ہے ہم نے غریبوں کی خدمت کی ہے ہم نے پسپاندہ طبقات کی خدمت کی ہے اور میں نے پچھلے سولہ مہینوں کے لیے بطور آپ کی وجہ سے اس ملک کی وجہ سے ملک کا سب سے کم ترین عمر کا وزیر خارجہ رہا ہوں میں نے پوری دنیا دیکھا ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے اور اگر آپ کوشش کریں کتنا کام کیا جا سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کا خدمت کریں کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں ان کا شکایت بزنس کمیونٹی کا جان تک شکایت ہے وہ ہر جگہ پہنچیں مگر ہم عوام کا نمائندگی کرتے رہیں اللہ وزاہب یہ بتاتے ہیں ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کا شیڈیول اننونس نہیں کیا پیگل سوائٹ نے کہا کیا موقف ہے اس پر اور دوسرا عام انتخابات یہ ابھی وجودہ حالات میں پی ڈی ایم کا کیا مستقل ہے جہاں تک الیکشن کمیشن کا سوال ہے پاکستان کا موجودہ الیکشن کمیشن نے اپنا پچھلا چار سال کی کارکردگی سے اپنا جو ایک سٹینڈڈ ہے ایک کریڈی بلیٹی ہے پاکستان کے عوام کے سامنے انہوں نے وہ تو ثابت کر لیا آپ ڈاسکا کا الیکشن اٹھا کے دے کے جب انہوں نے دانلی کرنے کے کوشش کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے وہ دانلی پکرا وہ دانلی نئے ہونے دیا اور ہمیں آج بھی وہی امید ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن نے جیسے ڈاسکا کا الیکشن میں اپنا کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ فری این فیر الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ آج بھی ہمیں فری این فیر الیکشن کروا کے دے گا ہمارا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور الیکشن کمیشن کا اور پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کا آئین کے مطابق جو ہمارا انٹرپٹیشنز ہیں اس میں ایک فرق ہے ایک اقتلاح فرائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں آئین کے مطابق الیکشنز کو نوے دن میں ہونے چاہیے دوسرے جماعتوں کے اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ ڈیلمینیشنز کے بعد ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشنز سے انگیج کیا ہمارا انگیج کرنے کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا اور اپریشیئیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈیٹس کے لیمیٹیشنز کے تھے وہ آگے لے کے آئیں ہیں اور یہ ایک میرا خیال میں ایک مناسب اشارہ تھا کہ الیکشنز تو وہ بھی زیادہ جلدی کروانا چاہتے ہیں مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہیے الیکشن سکیجول اناؤنس کرنا چاہیے ورنہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں جب تک الیکشن سکیجول اعلان کیا جائے اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک میں